اسلام علیکم ویڈکم تو دی نیو تاپک ویڈکم تو دی یو تاپک فارمکولوجی انشاءاللہ ہم نے ایسے اپوائیڈ انلجیسک کو آج دسکس کرنے جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں اس سے پہلے ہم نے انلجیسک کے بیسکس کو دسکس کیا کہ انلجیسک کو اگر ہم دسکس کریں گے تو کون کون سے ایسے ریلیٹڈ ترمنالوجیز ہوں گے کون کون سے ایسے بیسک جس کو جاننا بہت ضرور ہے اس طرح سے اگر ہم دیکھ لینا تو آج ہم اوپوائیڈ انالجیسکس اور نارکاٹک انالجیسکس کی بات کریں گے اب آپ لوگ کہیں گے کہ یہ اوپوائیڈ انالجیسکس اور نارکاٹک انالجیسکس کیا چیز ہے تو میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں کہ ہمارے پاس اگر ہم دیکھ لینا تو ایک منٹ اچھا تو اگر ہم دیکھ لینا انالجیسکس جو ہے نا میں ابھی یہاں پہ آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں انالجیسکس انالجیسکس وہ رگ ہوتے ہیں جو ٹریٹ منٹ کی لیے استعمال ہوتے ہیں اگر پین کو آپ نے ریموو کرنا ہے تو اس کی لیے ہم انالجیسکس استعمال کرتے ہیں پھر انالجیسکس جو ہے نا یہ ڈیوائیڈ ہوئے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں نارکاٹک ٹھیک ہے اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں نون نارکاٹک اب اس کا کیا مطب ہے نارکاٹک کا کیا مطب ہوتا ہے نارکاٹک اسے کہتے ہیں نا اگر ہم سادہ سبان میں کہتے ہیں تو نارکاٹک کا مطب ہے کہ وہ دبائی یا وہ کیمیکل جو آپ کی موڈ یا بیہیوئر اس کو چینج کر لی ہے یا اس میں کوئی چینج لا دے تو اس کو ہم کہتے ہیں نارکاٹک تو کچھ ڈرگز ایسے ہیں جس کو ہم نارکاٹک انالجیسکس کہتے ہیں مطلب انالجیسکس تو ہے پین کو ختم کریں گے لیکن وہ ساتھ ساتھ آپ کی موڈ اور بیہیوئر کو بھی چینج کریں گے دوسرے ہیں ہمارے پاس نون نارکاٹک اچھا اس کی اگزامپل کیا ہے تو اس کی اگزامپل مورفین ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں ابھی ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے نون نارکاٹک کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب کوئی موڈ یا بیہیوئر پہ ایفیکٹ نہیں ہو لے رہے تو اس میں ہمارے پاس کونسے ڈرگز آتے ہیں پین اڈال ڈسکرین ڈسکرین بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ ڈسکرین ڈکلوفینک ڈیٹوپروفین یہ سارے ڈرگز کس چیز میں آتے ہیں نون نارکاٹک میں آتے ہیں تو مطلب کیا ہے کہ انالجسک کو اگر ہم سڈی کریں گے تو پہلے ہم نارکاٹک کو کھو کھو دوسرا ہمارے پاس ہے نارکاٹک آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نارکاٹک اینالجسک normotic انالجسک کا تو آپ کو clear ہوا کوئیٹ کا کیا مطلب ہے تو remember one thing کوئیٹس ریسپٹرز کیا ہے یہ ریسپٹرز ہیں دے آر پریزنی نور باڈی اور اس پی یہ نورکوٹک اینالجسکس جو اینا کام کریں گی کلیر اب اپوائیڈ انالجسکس یا نورکوٹک اینالجسکس یا سی ایم ہے لیکن اپوائیڈ انالجسکس میں ہمارے پاس جو ریسپٹرز ہے نا اپوائیڈ ریسپٹرز وہ حالان کہ اس میں ہمارے پاس میو ریسپٹرز کاپا ریسپٹرز ٹھیک ہے یہ ریسپٹرز آتے جس کے ساتھ یہ ڈرگ جو ہے نا اٹھے جو خیرر تو ابھی آپ کو یہ کلیر ہونا چاہیئے کہ اس کو اپوائیڈ انالجسکس یا نورکوٹک اینالجسکس کیوں گے چلو ابھی سٹارٹ کر لیں انٹروڈکشن میں اگر ہم دیکھ لینا تو انٹروڈکشن بھی یہ بتا رہے ہمارے پاس وہ کیوں پین ہو رہا ہے وہ گے ہیں اور اچھا ہمارے اچھا اب یہ اپوائیڈ ریسپٹرز کہاں پہ پریزنٹ ہوں گے which are present in the central and peripheral nervous system یہ ہمارے central ہمارا central nervous system اور پریفرل nervous system اس میں ہمارے پاس کونسے ریسپٹرز پریزنٹ ہوں گے اس میں ہمارے پاس اپوائیڈ ریسپٹرز اور یہ اپوائیڈ ریسپٹرز کے ساتھ نارکوٹک 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 انالجیسٹس اب اپوائیڈ ریسپٹرز ہمارے پاس کون کونسے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ ہمیشہ examiner یہ پوچھتا ہے نارکوٹک انالجیسٹس جو ریسپٹرز کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے وہ کون کون سا ہے تو یہ حسان ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے ہمارے پاس ہیں تین ریسپٹرز وہ ہیں ٹائپس اپوائیڈ ریسپٹرز مو ریسپٹرز کپا ریسپٹرز ڈلٹا ریسپٹرز آپ جوانا لکھ بھی سکتے ہیں اور اس کو اس سمبل سے بھی ڈینوڈ کر سکتے ہیں یہ ہوگا ہے کپا یہ مو اور یہ ڈلٹا ریسپٹرز یہ تین ریسپٹرز ایسے ہیں جس پہ انالجیسٹس جوانا کام کریں گے وہ اس کے ساتھ بائینڈ ہوں گے کونسے انالجیسٹس نارکوٹک انالجیسٹس پہن پاتوے یہ وہی پہن پاتوے جس طرح ہم نے اس کو ڈسکس کیا یہاں پہ لیجن آگئی ہے یہ یہاں پہ اگر آپ دیکھ لینا تو یہ لیجن آگئی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ وہ فری نوف اینڈکس پریزنٹ ہے یہاں پہ ہسٹامین بریڈک آئینین پروسٹا گلینڈین ریلیز ہوگا یہاں سے وہ جوانا پین سپائنل کارڈ کی طرف آئے گا تو پین فیل ہو جائے یہ سارا کچھ اس طرح سے وہ پروسس موڑ رہا ہے اس کو ہم ڈیٹیل میں نہیں چاہتے ہیں اچھا نوسیسپشن کیا چیز ہوتی ہے تو نوسیسپشن سے ہم نے ڈسکس کیا تھا نوسیسپشن is the mechanism whereby noxious peripheral stimuli are transmitted to the central nervous system وہ نوسیسپٹرز وہ ریسپٹرز ہوتے ہیں جس کی ذریعے وہ باتوے بنتی ہے اور پین جو ہے نا وہ central nervous system کی طرف ٹرانسمنٹ ہے انالجیزیا کسے کہتے ہیں تو انالجیزیا کا مطلب ہے absence of pain پین کا ختم ہو جانا اس کو انالجیزیا کیا پچھا اس کے بعد پین ریسپٹرز پین ریسپٹرز ہمارے پاس کون سے ہیں پین ریسپٹرز ہمارے پاس کون سے ہیں پین ریسپٹرز in our body are nerves that transmit pains پین ریسپٹر ہمارے پاس کون سے ہیں وہ ہے نارز that transmit pain پین کو transmit کرتے ہیں these are located in the various body tissues that responds to thermal mechanical or chemical stimuli when stimulated these pan receptors generate an impulse which carry it to the جس طرح سے وہ پینٹ پاتھویں بنے گا اور وہ پینٹ سپائنل کارڈ اور برین کی طرف جائے گا تو یہ وہی بات ہو رہی ہے اچھا نوچی سیپٹو پین کا کیا مطب ہے سو ایٹ ریزل پرام اکٹیویشن آف نوچی سیپٹر یہ وہی وہی مکینیس اپس ہے اس کو جو اینا اس کو زیادہ کنفیوز نہ رہا اچھا اس کے علاوہ نیوروپیٹک پین کیا چیز ہوتی ہے یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا جب نرو کو دارک انجری ہو جاتی ہے یا نرو میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو اس کو ہم پر نروپیٹک پین کیا تو اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا یہ میں نے صرف اور صرف یاد دیانی کے لئے ڈالا ہوا ہے کہ آپ کو یاد ہو جاتا ہے اچھا کچھ پین کی ٹائپ ہوتے ہیں سومیٹک پین، ویزرل پین، ریفرڈ پین، سومیٹو جینک پین، سومیٹو جینک پین سومیٹک پین کسے کہتا ہے جو سپرفیجیل ہو گیا، ستملیشن آدم ریسپٹرز این دے سکین پین، سکین مینے جو آپ کو فیل ہو دیپ ستملیشن آدم ریسپٹرز این دے مسئل جوانٹسس اور تینڈنس اس کے علاوہ اگر ہم دیکھ لے تو سکلیشن آدم ریسپٹرز اینگیسن مائیسا نمر کے لئے مجھے گیا، بڈاومینن سکلیٹن این گیا، بڈاومین، سکلیٹن، فی الگ ایک ایریا پہ آپ کو زال کی طور پر آپ کو ہرٹ میں جو ہے نا پین ہو رہا ہے تو وہ فیل ہوگا کہاں پہ جا ٹھیک ہے جو فیس جا ہے نا آپ کو وہاں پہ پین ہوگا تو یہ اس طرح ہوتا ہے ریفرڈ پین اس کو کہتے ہیں کہ جہاں سے وہ اوریجن ہو رہا ہے نا وہاں پہ فیل نہیں ہوتا لیکن دوسری جگہ پہ وہ پین ہوگا اچھا اس کے علاوہ سوماتوجینک پین اس دی پین اوریجنیٹنگ پین کسی کہتے ہیں جس کی کوئی فیزیکل کاؤز ہو لائک ڈراؤما ایکسیڈنٹ اسکیمیا ہوا ہے سائیکو جینک پین اس دی پین فوروش دیر نو فیزیکل کاؤز سائیکو جینک پین یہ ہے کہ اس کیلئے کوئی فیزیکل کاؤز نہیں ہے کوئی ٹراؤما ایکسیڈنٹ وغیرہ نہیں ہے اور پھر بھی پین فیل ہو رہا ہے اس کو ہم سائیکو جینک پین کیتے ہیں اس میں میں اس لئے ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیونکہ یہ صرف اور سری ڈیفینیشن آپ نے یاد کرنے کے اس میں ڈیٹیل میں کوئی ضرور ہے ہمارا کام ہے ڈرگ سے رہے ہیں اچھا اس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا نیچرل پین کلرز کو نیچرل پین کلرز اگر آپ کو یاد ہو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ انڈورپینز انڈکی فیلنز جو ہوئے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ نیچرل اپوائٹس ہے اب یہاں سے ہمارا کام چاہت ہوگا remember one thing انڈورپینز انڈکی فیلنز ہمارے پاس کیا ہے اپوائٹس ہے اپوائٹس کا کیا مطلب ہے کہ ڈیویل بائینڈ ویل سیمپل انڈکی فیلنز اور یہ نیچرل پین کلرز اس لیے کہتا ہے کہ یہ ہمارے باڈی میں پریزینٹ ہوتے ہیں تو اگر آپ سے کوئی پوچھ لیا کہ نیچرل پین کلرز ہمارے باڈی میں کون کون پہ ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ endorphins and endorphins they are able to bind to neural receptors in the brain and produce relief from the pen simple the temporary loss of pain immediately after an injury is associated with the production of these chemicals جب آپ کو کوئی انجری ہو جاتی ہے اور temporary loss جب وہ pain میں آ جاتا ہے تو یہ کس وجہ سے آتا ہے یہ endorphins اور ان کے فیلنس کی ویلیس اچھا اب آ جاتے ہیں classification کے حوالے سے یہاں سے ہمارا میں topic ہے ابھی start ہونے والے classification میں اگر ہم دیکھ لینا تو classification میں ہمارے پاس کیا ہے classification میں ہمارے پاس دو classification ہیں ایک ہے narcotic analgesics اور دوسرا ہے non narcotic analgesics clear اب narcotic analgesics کو پھر define کیا گیا ہے پھر divide کیا گیا ہے تو اس میں اگر ہمارے پاس یہ دیکھ لیے آپ نے یاد رکھنا ہے کچھ نہ کچھ آپ نے یاد رکھنا ہے اور اس میں بہت سارے ڈرگز ایسے ہیں جس کو ہم study بھی نہیں کریں گے مطلب آپ نے مین ایریاس پہ focus کرنا ہے اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کی سارے جو میکنیزمز وغیرہ ہوتے ہیں نا وہ سیم ہوتے ہیں اچھا نارکاٹیک analgesics so natural opium alkalides ایک classification اس میں یہ ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں natural opium alkalides مطلب کیا ہے کہ یہ وہ ڈرگز ہے جو نیچرل لی جو ہے نا exist کرتے ہیں نیچرل سے ہم اس کو لیتے ہیں اب اس میں کون کون سے ڈرگز ہیں مورفین کوڈین اینڈ ٹی بین یہ ہمارے پاس تین ڈرگز ہے جس کو ہم نیچرل opium alkalides کے لیے اچھا اس کے سیمی سنتھیٹک opium ڈرائیویٹیوز کیا مطلب ہے سیمی سنتھیٹک کا مطلب یہ کہ یہ ہاف نیچرل ہے اور ہاف بائیو سنتھیسس کی ذریعے جو ہے نا بنایا گیا ہے لے رہے تو سیمی سنتھیٹک سنتھیٹک کا مطلب بنانا opium ڈرائیویٹیوز نکلنا اچھا اس میں ہمارے پاس کون کون سے ہے تو اس میں ہمارے پاس ہے ڈائی ایسٹال مارفین ہائیڈرو اب اگر یہاں پہ ہم دیکھ لیں تو وہی نام ہے لیکن کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ مسال کے طور پر یہ مارفین تو اس کے ساتھ یہ ڈائی ایسیٹال اٹیو ہائے ہائیڈرو کوڈون ہو گیا اچھا یہاں پہ اگر ہم دیکھلے تو وہی کوڈین ہے لیکن اس کے ساتھ ڈائی ہائیڈرورو اٹیج ہو گیا اس کے ساتھ اگر ہم نورفین تو اس کے ساتھ اکسی آٹیچ ہو گیا اس کی یہ نام آسان ہے اب آجاتے ہیں فولی سینٹیٹک جو لیب میں بنائے گئے ہیں تو سینٹیٹک اوپی ایم سبسٹیٹیوٹ ہمارے پاس کیا ہے میفریڈین جس کو ہم پیتیڈین بھی کہتے ہیں میتادون پینٹرزوسین ہمارے پاس ایک ڈرگ ہے جو یوز ہوتا ہے ایز اوپوائیم انالجیسکس آہ کلیر ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گئی یہ ہے ڈرگس ریلیٹڈ ٹو ڈی نارکواتیکنین جیسے لیکن اس میں ایک بات آپ نے یاد رکھنے ہم نے سٹارٹ میں ایک بات کی تھی ایگونسٹ ڈ اینڈ اینٹرگونسٹ یاد ہے نا انٹرگونسٹ کیا چیز ہوتی ہے جو ایگونسٹ کی ایکشن کو کیا کرے گا سٹاپ کرے گا وہ ایفکیسی اور پوٹنسی کی بات یاد ہے آپ کو تو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایگونسٹ کیا چیز ہے جو ایک چیز کو ایکٹیویٹ کرے جو کام کو آگے لے کے جائے اس کی اٹیجمنٹ ہو وہ اپنے کام کو آگے لے کے جائے انٹرگونسٹ کیا ہے کہ وہ اس کام کو سٹاپ کرے جو ایگونسٹ اس نے کام سٹارٹ کیا ہوا ہوگا ہے کلیر ہے تو ریمیبر وان ٹھنگ یہ والی جو ہے نا یہ جو نیچرل سمی سنتیٹک اور سنتیٹک ہو گئی یہ ہمارے پاس ایگونسٹ ہے یہ کیا ہے ایگونسٹ اس کے بعد ایک اور کیٹیگری ہے جس کو ہم کہتے ہیں اوپیوم انٹرگونسٹ یہاں پہ یہ اگر کلیر نظر نہیں آرہا تو اس کا مطلب ہے اوپیوم انٹرگونسٹ تو اوپیوم انٹرگونسٹ کیا چیز ہوتی ہے اس میں ایگزامپلز نیلکزون 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 یہ یہاں پہ جتنی بھی کلاسیفیکیشن میں اگر آپ اس کو یاد کر سکتے تو یاد کریں یہ آپ کی فائدی جب ہم اس کو ابھی سٹڈی کریں گے تو یہ سب آپ کو یاد ہو ہی جائے یہ وہی کلاسیفیکیشن ہے لیکن ایگونسٹ پارشل ایگونسٹ اگر آپ سے کوئی پوچھ لے ایگونسٹ کون کون سے تو ریمیمبر وان تینگ یہ ہمارے پاس کیا ہوگئے کوڑین، ٹرمڈول، ہائیڈروکوڈون، مورفین، اوکسوکوڈون، ہائیڈرو مورفون، فنٹانیل یہ ہمارے پاس اگونسٹ پارشل ایگونسٹ کون کون سے ہیں پینٹرزوسین، نیل بوفین، بیوفرفین، بیوٹر فنول اور انٹرگونسٹ ایگونسٹ میں ہمارے پاس نلگ زون، یہ تو آسان ہو گیا ہے انٹرگونسٹ انٹرگونسٹ وہ سٹاپ کرے گا تو اس میں ہمارے پاس مین جو ایک ڈرگ ہے وہ کون سا ہے وہ ہے ایر اس میں کوئی وہ نہیں ہے یہ آسان ہوتے ہیں اچھا، نارکاٹک انلجسکس کیا چیز ہوتی ہے تو اب ہم آجاتے ہیں نارکاٹک انلجسکس میں انٹرگونسٹ کی طرف اور انٹرگونسٹ میں ہمارا جو پہلا ڈرگ ہوگا وہ کون سا ہے مورفین، یہ بالکل آسان یہ میں آپ کو پہلے کہہ دیتا ہوں اس میں کوئی بھی مشکل ہو اچھا، مورفین کیا چیز ہے ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا یہ نارکاٹک انلجسکس تو مطلب یہ کیا کرے گا؟ میں آپ کو ایک سادہ سا بات بتا دوں یہ انلجیزیا کرے گا انلجیزیا کا کیا مطلب ہے؟ پین کو ختم کرے گا بس کلیئر پین کو کیا کرے گا؟ ختم کرے گا ایک بات میں یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں اب اس کی فارمے کو ڈائنمکس کیا ہوں گی نا؟ فارمے کو ڈائنمکس کا کیا مطلب ہے؟ کہ کس طرح سے یہ ختم کرے گا؟ اب ہم یہاں پہ یہ ڈسکس کریں اس کی سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوں گی؟ سائیڈ ایفیکٹس کلیئر ہے؟ اس کی انڈیکیشن کیا ہوں گی؟ کون کون سے ایسے سیچویشن ہوں گی جس میں ہم یہ مارفین دیں گے؟ اور اس کی کونٹرا انڈیکیشن کیا ہوں گے؟ کونٹرا مطلب یہ ہے کہ کون کون سے ایسے کنڈیشن ہیں جس میں ہم یہ ڈرگ نہیں دے سکیں کلیئر؟ تو ابھی سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ مارفین اس کی مارفین ھ میجر اینالجیسک ڈرگ کنٹیند انیس کے ساتھ ایوپی ایم یہی بات ہوگی ہے سمپل اس کا مطلب یہ کہ اس کا مطلب ہے ایگونست یہ ایک ایگونست ہے آر یہ ایک کاملی ڈرگ جو یوز ہوتا ہے ایز اگونیسک اچھا مارفین کچھ مارفین کہ یہ کاملی ایڈگ کچھ مرید کمدب ہے؟ فارمکلوجیکل ایکشن او اتر اوپوائیڈز او سیمیلر ویڈ دیلیٹل ڈیفرنسز ڈیٹ ویڈیسکرائیب سیپریٹلی یہاں بھی ڈیسکرائیب سیپریٹلی رکھتا ہوا ہے مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی اور اینا جیسکس ہے جو اپوائیڈ اینا جیسکس ہے اس کی جتنی بھی وہ فارمکلوجیکل ایکشن ہے نا فارمکلوجیکل ایکشن مضبی ہے کہ یہ کس طرح سے اپنا ایکشن پر فارم کرتے ہیں تو وہ سارے سیم ہیں لیکن اس میں کچھ نہ کچھ چینجز وغیرہ ہے تو یہ بات آپ نے یاد رکھنا ہے موڈ آف ایکشن کی اگر ہم بات کر لیں تو موڈ آف ایکشن آسان ہے اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کون کون سے وہ ریسپٹر سے جس پہ وہ کام کرے گا تو وہ کون کون سے ہے میو کپا ڈلٹا موڈ آف ایکشن یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس مارفین کون کون سے ریسپٹرز پہ کام کرے گا تو وہ ہے مو کپا ڈلٹا اچھا اب موڈ پہ اگر یہ ایفیکٹ کرے گا تو کونسا ایفیکٹ آئے گا کپا پہ کرے گا تو کونسا ایفیکٹ اور ڈلٹا پہ کرے گا تو کیا کیا ایفیکٹ پہ دوس ہوگا تو ابھی یہاں پہ یہ میں آپ کو کیا نہ دیتا ہوں اگر مارفین جو ہے نا یہ موڈ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے تو یہ کیا کرے گا جب بھی مارفین موڈ ریسپٹرز کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا تو یہ ایک تو یہ پین کو ختم کرے گا ایک ڈیپینڈنسی لائے گا ڈیپینڈنسی کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھار لوگ جو ہے نا وہ ڈرک پہ ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں جب تک وہ ڈرک نہیں کہتے ہیں نا تب تک وہ کہتے ہیں ہم ٹیگ نہیں ہوں گے اس کو ہم ڈیپینڈنسی کہتے ہیں اور تیسرا ہے ریسپائیٹری ڈیپریشن جو ریسپائیٹری سسٹم ہے نا اس کو ڈیپریس کرے گا ڈیپریس کا کیا مطلب ہے اس کو بلوک کرے گا اب یہ اس کی سائیڈ ایفیکٹس میں بھی پی رہتا ہے لیکن یہاں پہ آپ نے کنچوز نہیں ہونا کیا ریسپائیٹری ڈیپریشن کا کیا بات ہے لیکن یہاں پہ یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ اگر میو ریسپٹرز کے ساتھ یہ اٹیچ ہوگا نا تو کیا کیا ایفیکٹ آئے گا کہاں کہاں پہ ایفیکٹ آئے گا تو ایک تو پین ختم ہوگا دوسرا ڈیپینڈنسی آئے گی اور تیسرا ڈیپریشن اب آ جاتے ہیں کاپا ریسپٹرز تو کاپا ریسپٹرز کی ساتھ اگر یہ اٹیچ ہوگا تو کیا ہوگا تو ریمیبر ون تینگ یہ جو میو ریسپٹرز ہو گیا نا کاپا ریسپٹرز آر ریسپونسیبل فور انالجیزیا انالجیزیا کا کیا مدبہ ہے پہ ان ختم ہوگا سیڈیشن میوسیس 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 کسی کہتے ہیں جو ہماری یہ پیوپلز ہیں نا یہ بلکل جو ہے نا اس طرح مثال کی طور پر یہ نارمولی اس طرح ہوتے ہیں نا تو یہ اس طرح ڈاٹ شکل میں بن جاتے ہیں کنسٹریکٹ ہو جاتے ہیں کنسٹریکٹ اس کو ہم کہتے ہیں کنسٹریکٹ سمال ہو جانا ہے اس طرح ڈاٹ لائک سٹریکٹرز اس کو ہم میوسیس کہتے ہیں تو جب بھی کپا ریسپٹرز کے ساتھ مارفین اٹیج ہوگا تو کیا ہوگا یہ تین ایفیکٹ آئیں گے ایک انالجیزیا ایفیکٹ آئے گا دوسرا سیڈیشن سیڈیشن کیا کہتے ہیں مطلب سلیپنس سلیپنس آئی ہے یہ یاد رکھنا ہے اچھا اس کے بعد ڈلٹا اور سگما کے ساتھ جب یہ اٹیج ہوگا نا تو ڈلٹا انڈ سگما ریسپٹرز ریسپونسیبل فور یو فوریا یو فوریا کا کیا مطلب ہے یو فوریا کا مطلب ہے فیلنگ آف جوڑ مطلب خوشی فیل ہونا اس کو ہم یو فوریا کامنس اس کو ہم کیا کہتے ہیں یو فوریا کہتے ہیں اس کے علاوہ ہیلوسینیشن ہیلوسینیشن کا مطلب ہے کہ آپ کو اگر آپ نے اور اڈوز کر لیا ہے نا تو اس کی وجہ سے آپ کو جو ہے نا مطلب مختلف آوازیں بھی سنائے ہوں سنائی سنا دی مطلب آپ سنیں گے اس کے علاوہ مختلف شکل بھی آپ کو نظر آئیں گے اس کو ہیلوسینیشن ہوتی نہیں ہے لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ آپ کو نظر آتی تو یہ مورفین کی وجہ سے ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ کارڈک سٹیمولیشن کارڈک سٹیمولیشن کا مطلب ہے ایک ایفیکٹ آن ہارٹ ٹلیر ہے نا تو یہ ہم بہت ہی ڈیٹیل میں جا رہے ہیں لیکن اس کا ہونا ضرور ہے کیونکہ آپ کو یہاں پہ سارا مکینزم آ جائے گا کہ یہ میو ریسپٹرز کیوں امپورٹنٹ ہے کاپا ڈلٹا کیوں ریسپٹرز امپورٹن ٹلیر تو میو کے ساتھ کون کون سے ایفیکٹ ہے کاپا کے ساتھ اور ڈلٹا اور سگما کے ساتھ کون کون سے ایفیکٹ ہے یہ آپ کو یہاں ہے اچھا اب وہی موڈ آف ایکشن ہے لیکن ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے کہ ہمیں ڈیس ریسپٹرز جو سوری اچھا دیس ریسپٹرز آر پریزنٹ ڈی نیوکلیس ریفنجیس ریفنجنس آف برین سٹم یہ یہ ریسپٹرز کہاں پہ پریزنٹ ہوتے ہیں ہم نے ڈسکس کیا نا کی مو کپا ڈلٹا سگما ریسپٹرز جو ہوتے ہیں نا یہ ہمارے پاس سنٹرل اور پریفرل جو برین سپائنل کارڈ ہے نا اس میں پریزنٹ ہوتے ہیں نا تم یہ کہاں پہ برین سپائنل کارڈ میں کہاں پہ ہوں گے تو یہ یہاں پہ ابھی بتا رہا ہے کہ نیوکلیس ریفنجنس میں آف برین سٹم میں پریزنٹ ہوں گے ان تیل مک ان ہائپو تیل مک نیوکلائی این سبسٹینشیہ جیلیت نوزا آف دارسل ہون سپائنل کارڈ یہ دو ایریاز ہے ایک ہے ہمارے پاس ریفنجنس آف ڈا برین سٹم اور دوسرا ہے ہمارے پاس سبسٹینشیہ جیلیت نوزا آف ڈی دارسل ہون اپ ڈا سپائنل کارڈ یہ ایریاز ہیں آپ اس کو پہ سرچ آؤٹ کر لیں کہ یہ کونسی ہیں ہم نے اس کو ایناٹ میں بھی لسکس کیا ہے لے رہے نا ایناٹ میں میں آپ کو یہ کلیر ہو جائے گا کہ یہ کون کونسی ایری مکینزم کی طرف آ جاتے ہیں کی مکینزم کیا ہے یہ یہاں پہ یہ مکینزم لکھا ہوا ہے لیکن میں اس کو ڈسکس نہیں کروں گا میں آگے والی کو ڈسکس کروں گا تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے اچھا یہ وہ مارفین کی وہ پلانٹ ہے جس کو ہم اس لیے نیچرل سنتیٹک کہتے ہیں کہ نیچر سے لیا ہوا تو یہ یہاں پہ اس کو جو ہے نا اسی لیا جاتا ہے پھر لیب میں اس کو جو ہے نا را اے پی ایم اس کو کہتے ہیں پھر اس کی پرپریشن ہوتی ہے پھر اس سے یہ سارے جو ہے نا یہ ڈرگ بنائی جاتے ہیں خلیر اچھا مکینزم آف ایکشن کی بات کر لیتے ہیں تو یہ اب یہ امپورٹ ہے کہ مکینزم یہ کس طرح سے اپنے وہ ایفیٹ کو جو ہے نا انالجیزیا ایفیٹ ہے کس طرح سے کرے گا تو آسان ہے مورفین ایگزرٹ انالجیسک ایفیٹ انہیبیٹنگ ایفرین پین پرانسیمیشن آفٹر بائنڈنگ ویڈا نیو ریسیپٹرز مورفین ڈیگریزز ڈا انفلکس آف کیلشیم آئین انہیبیٹنگ ڈا ریلیز آف نیورو ٹرانسیمیٹر سبسٹانس پی آل گلوٹیمیٹ فان در پری سائن ایفٹک ترمینٹ اب یہاں پہ میں آپ کو یہ بڑائی یہ ایک پیراگراف ہے لیکن اس میں بہت ساری بات تھے یہاں پہ اگر آپ کو نظر آ رہے نا یہ ہمارے پاس کے یہ ہے ہمارے پاس ایفرین فائبرز کلیر کلیر ہو گیا یہ ہمارے پاس کیلشیم چینل یہ ہمارے پاس مورفین آگئی کلیر تو ابھی یہ میں آپ کو کلیر کر رہا ہوں گی یہ کس طرح سے ہوگا ہم نے ڈسکس کیا نا کی ایفرین سی فائبرز پہ کیا ہوگا مورفین اپنا ایفیک کرے گی تو مورفین یہاں پہ آئے گا کلیر ہے یہاں پہ بھی آئے گا یہ کیلشیم کی جو انفلیکس ہے اس کو سوپ کرے گا اور جو ہمارے پاس پی سبسٹانسز ہے نا پی سبسٹانس جو پی سبسٹانس ہے اس کی بھی بلوکیج کرے گا کلیر تو یہاں سے جب یہ راستہ بند ہو جائے گا نا یہ راستہ یہاں بند ہوگا تو پین کی جو ٹرانس میشن ہے نا یہ اس والے سائن ایف سے اس والے میں ٹرانس میٹھنے ہوگی ٹھیک ہے اس کو ہم پری سائن ایپٹک کہتے ہیں پری سائن ایپٹک پری سائن ایپٹک کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پاس سائن ایپٹک ہو گئی تو یہ پری ہے اور یہ پور سائن ایپٹک نیوران ہے تو جب بھی میں سمپلی اگر یہاں پہ وہ وہی پیراگراف پہ چلا جاتا ہوں تو یہ کیا کرے گا کہ مارفین مارفین ایگزرٹ انالجیسک ایفیکٹ بائی انہیبیٹنگ ایفرینٹ پین ٹرانس میشن کی یہ انہیبیٹ کرے گا ایفرینٹ پین ٹرانس میشن کو آفٹر بائنڈنگ ویڈ ای میو ریسیپٹر ایفرینٹ نیرف ٹرانس میشن کو بلوک کرے گا اور کس طرح سے میو ریسیپٹر کے ساتھ کمبائن ہوگی دوسرا کام یہ کیا کرے گا مارفین ڈیکریزز ڈا انفلکس آف کیلشیم آئین کی انفلکس کو سٹاپ کرے گا اور اس کی وجہ سے انہیبیٹ ہو جائے گا جو ہمارے پاس نیورو ٹرانس میٹر کون کون سے ہے سبسٹانس پی آر گلوٹرنٹ اب وہیں پہ پیرسے چلے جاتے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھ لینا تو یہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہے انفلکس آف کیلشیم آئین کلیر ہے تو یہ بند کلیر یہ ہمارے پاس ایفرین سی فائبرز ہیں کلیر ہے تو مارفین آئے گا انفلکس آف کیلشیم کو بند کرے گا جب یہ انفلکس آف کیلشیم بند ہوگا تو اس کی وجہ سے بند ہو جائے گی تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا اس کی وجہ سے یہ پین ٹرانس میشن سٹاپ ہو جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مکینیزم آف ایکشن اچھا تو یہ سارا کیا تھا یہ مکینیزم آف ایکشن ہے کہ کس طرح سے پین کو ٹرانس میٹ ہونے سے روکتے ہیں یہاں پہ یہ والا مکینیزم بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں یہ اس کو پھر ٹوڑا سا وہ کیا گیا ہے اس کی ایکسلینیشن کی گئی تو مارفین بائنڈز اپوائیڈ ریسپٹرز ہیں دس ایمپیرز ڈا نارمل سنسری پاتھ ہوئے مارفین کیا کرے گا اپوائیڈ ریسپٹرز کی ساتھ کنیکٹ ہوگا اور وہ ایمپیر کرے گا نارمل سنسری بات ہے یہ سمپل سی بات ہے مثال کے طور پر یہ ایک نیورو ٹرانس میٹر ہے ساری یہ ایک نیورون ہے لے رہے اور اس میں یہ گیپ ہے اور یہ ہمارے پاس دوسرا نیورون ہے تو اس نیورون سے جب یہ پین جو ہے نا یہ ایمپلس یہاں پہ ٹرانس میٹ ہوگا نا تو ہم یہاں پہ بلوکیج لگائیں ہم اس والی نیورون کی ایمپلس کو بلوک کریں کس طرح انفلکس آف تیرشیم کو بند کرنا اس کے علاوہ بہت سارے وہ پی سبسٹانس گلوٹامیٹ کے انہیوٹ کرنا تو پین کی جو ایمپلس ہے نا وہ یہاں سے آگی نہیں جائے جو جب آگی نہیں جائے گی تو پین کیا ہوگا اس سے آسان نہیں ہو سکتا اچھا بلوکیج آف کیلشیم چینل وچ لیڈس ٹو ڈیکریز ریلیز اور سبسٹانس پی این گلوٹامیٹ وہی بات بات ہو رہی ہے جو فرسٹ نیورون ہے نا مثال کے طور پر یہ وہ ٹیشو ہے یہاں پہ جو فرسٹ نیورون ہے یہ عمل کہاں پہ ہوگا وہاں لے رہے اس کے ساتھ جو فرسٹ نیورون اٹیج ہے سبسٹینشیہ جیلیٹونوزہ سبسٹینل کارڈ بہی بات ہو رہی ہے ڈیکریز سی اے ایمپل سی ایم پی وچ لیڈس ٹو ڈی آپننگ آف پوٹاشیم چینل اور ہائپر پولاریزیشن نیورون سنسری پاتھ پہ کیا مطلب ہوا کہ پوٹاشیم چینل جو انا وہ اوپن ہو جائے گی اور ہائپر پولاریزیشن ہو جائے گا ہائپر پولاریزیشن کیا ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ لو یہ ہمارے پاس کیا ہے مورفین کی انزرشن تو ہو گئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا ای فلکس آف یہ یہاں پہ ایک منٹ ابھی یہاں پہ دیکھ لو یہ ہمارے پاس کیا ہے اپوائیڈ ریسپٹرز ہے نا یہ اپوائیڈ ریسپٹرز ہو گئے یہ پری سائنیپٹک نیورون ہوگا یہ سائنیپٹک ویسیکلز ہے ہم کیا کریں گے کیلشیم کی جو ان فلکس ہے نا سیل کی طرف کیلشیم ہم کیا کریں گے بند کریں تو جب یہاں سے یہ بند ہوگا تو جو پوس سائنیپٹک نیورون ہے نا یہ ہمارے پاس پوسٹ ہے نا یہاں سے کیلشیم آئے گا نا اس کی طرف ٹرانسمنٹ ہوگا نا یہ نارمل میکنزم ہے فیزیالوجی کا کہ یہاں سے جب بھی ایمپلس ریڈیوس ہوگا تو اس میں کیلشیم انوالو ہوگا تو کیلشیم یہاں سے نارملی ٹرانسمنٹ یہاں پہ کرے گا تو جب ہم پہنٹ پاتوے کو گسٹ اپ کریں گے تو کیلشیم یہاں پہ سٹاپ تو جو پوٹیشیم کی تعداد ہے نا پوٹیشیم کی تعداد وہ پوسٹ سائنیپٹک نیورون میں کیا ہو جائے گی تعداد اس کی زیادہ ہو جائے گی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے جہاں میں اس کو دوبارہ کر دیتا ہوں پری سائنیپٹک نیورون ہے اور یہ ہمارے پاس پوسٹ سائنیپٹک پری کا مطبع ہے کہ یہاں سے ایمپلس آئے گا اس کی طرف لیئر نارمل اس طرح ہوگا کہ کیلشیم کی جو تعداد ہے وہ اس طرف انٹری لے گی یہاں آئے گی یہاں سے پھر جے انہی اینا ٹرانسمنٹ ہوگی پوسٹ لیئر ہے تو جب یہ کیلشیم یہاں سے ٹرانسمنٹ ہوگی تو پی سبسٹانسز اور گلوٹامن بھی پریڈیوز ہوں گے اس کی وجہ سے یہ پین پاتوے اس طرح سے ٹرانسمنٹ ہوں گا اب جب ہم اس کو بلوک کریں گے تو بلوکیج میں ہمارا کام کیا ہے کیلشم کی انفلکس کو سٹاپ کرنا تو جب کیلشم کی انفلکس کو یہاں پر سٹاپ کیا جائے گا تو پی اور گلوٹامیٹ سٹاپ ہو جائیں گے تو یہاں پر تو نارمالی کیلشم آ رہا تھا نا تو یہاں پر اب پوٹاشیم کی تعداد زیادہ ہونی لگے کیونکہ کیلشم تو آئی نہیں رہا تو جب کیلشم نہیں آ رہا تو پوٹاشم کی تعداد پوس سائنپٹک نیوران میں کیا ہو گئی ہے زیادہ ہو گئی ہے تو جب اس کی جو تعداد ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے تو اب سل کیا کرے گا سل اس کو ریموف کرے گا کہاں سے ریموف کرے گا اس کی ای فلکس کرے گا ای فلکس ای فلکس آف دی پوٹاشم تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سیمپل جب پین ریلیف کی جو ہم پاتھوے ہے تو مورفین کریں گے تو کیلشم کو سٹاپ کریں گے کیلشم کی انفلکس کو جب سٹاپ کریں گے تو پی سبسٹانسز اور کلوٹامیٹ سٹاپ ہو جائے گا اور پوست سائنپٹک میں کیلشم کی کیا ہو جائے گی ای فلکس ہو جائے گی تو اس سے ہمارا جو کام ہے وہ ہو جائے کلیر 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 اچھا اس کے علاوہ یہ سارا کچھ یہاں پر کلیر ہو گیا اب آ جاتے ہیں کچھ بات کر لیتے ہیں ریلیٹڈ ٹو دی ریسیپٹرز کہ کون کون سے ہم نے وہ بات کی تھی نا کہ جتنے بھی ڈرگز وغیرہ ہوں گے وہ جی کپل ریسیپٹرز اور اس کے علاوہ جتنے بھی وہ کیٹیگریز تھے اس پہ کام کریں گے تو یہاں پہ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے آل اوپائر ریسیپٹرز آر جی پروٹین کپل ریسیپٹرز بس یہ آپ کے حال رکھ لیں ان انہیبیٹ ایڈینیلی سائیکلس سمپل یاد رکھ لیں کہ آل اوپائر ریسیپٹرز کون سے ہیں جی پروٹین کپل ریسیپٹرز ہے بس جس طرح سے یہ ہمارے پاس یہ وہ بتا رہے نا تو یہ میں نے یہاں پہ آپ کو کلیئر کر دی آجھا آگے چلتے آگے چلتے بور نہیں کرتے آجھا مورفین اب کس طرح سے دہیں گے روٹس آف ایڈبینسٹریشن کیا ہوگی تو یہ بھی ہم یہاں پہ ڈسکس کر لیتے کہ اب کام آسان ہو گئے مورفین میں بھی گیون بائی انجیکشن انٹرا وینیس اور انٹرا مسکولر وین بھی بھی دے سکتے ہیں مسلز میں بھی دے سکتے ہیں اور بائی ماؤت مطلب ماؤت کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں آفن ایس سلو ریلیس ٹیبلٹ لیکن اگر ہم اس کو دیں گے نا تو یہ وہ سلو ریلیس ٹیبلٹ ہوں گے وہ اس کا جو اثر ہے وہ سلو ہوگا اچھا ایس کی میٹابولیزم ہماری باڈی کے اندر ہوں گے اور یہ کنورٹ ہوگا کس چیز میں مارفین سکس کلوکورو نائی ویچ از مور پورٹنٹ ایز ان انالجیسکس اور اس کی طاقت اور بھی بڑھ جائے گی ایز اپورٹن انالجیسکس پر وہ کیا کرے گا کام کرے گا کلیر 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 اچھا ایکشنز او مارفین اب مارفین ہم کس لیے لیں گے اس کا مطلب ہے انڈیکیشن آف مارفین تو جب بھی مارفین ہم لیں گے نا تو اس کا کچھ اثر ہمارے باڈی پہ ہوگا کیا اثر ہوگا وہ میں آپ کو یہی پہ بتا دیتا ہوں ایک یہ کیا کرے گا پین کو ختم کرے گا یوفوریا کرے گا جوائنس فیلنگ اینڈ سیڈیشن جس کو ہم نشاہ بھی کہتے ہیں سلیپنس ٹھیک ہے نا اچھا ریسپائریٹری ڈپریشن کرے گا سپریشن آف کف کرے گا یہ اس کی میکنیزم کیا ہے وہ میں آگے آپ کو سمجھاتا ہوں ہم کیجئے سپریشن آف کف کیوں کرے گا ریسپائریٹری ڈپریشن کیوں کرے گا آگے سمجھاتا ہوں لیکن یہاں پہ آپ دیکھ لو ناوزیا ان وومیٹنگ کرے گا ناوزیا ان وومیٹنگ ریڈیوز گیسٹرو انٹسٹینل موٹیلیٹی جو پیرسٹالٹسک مومنٹ ہے اس کو سلو کرے گا یہ اس کی کچھ ایفیکٹس ہے کانسٹیپیشن کانسٹیپیشن کاؤز کرے گا ہسٹامین ریلیز ان کاؤزنگ برونکو کانسٹریکشن اچھا آگے چلتے ہیں تو اس کا مزہ ابھی آئے گا یہ وہی ٹائپس آف ریسپٹرز جی پروٹین کپل ریسپٹرز کائنیز لنگ نیوکلر ریسپٹرز تو یہ سارے وہ اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں اچھا یہاں پہ آپ بات کر لیتے ہیں تو اگر ہم مورفین لیں گے تو اس کی انڈکیشن کیا ہوں گے یہ مثال کے طور پر آپ سے کوئی بندہ پوچھے کہ آپ مورفین کون کون سے کنڈیشنز میں دیں گے لے رہے تو اب یہاں پہ دیکھ لوں کیوں دیں گے انالجزیا انالجزیا کو مطلب انالجزیا ایفیکٹ پروڈیوز کرنے کی لیے تو ریمیمبر وان تنگ مورفین کیا کرے گا پین کو ختم کرے گا تو یہ یہاں پہ کیا بتا رہے تو ریلیف میں ڈیو تو مائیکارڈیل انفرکشن پوست آپریٹیف پین سویر رینل اربائلری کولک آئینڈ ان کینسر مگر ایک بندے کو ہیٹ اٹیک ہو گئی ہے آپریشن کے بعد پین ہو رہی ہے سویر رینل اربائلری کولک ہو گئی ہے کلیر ہے یا کوئی کینسر ہو گیا ہے تو کینسر کی وجہ سے یا اتنی بھی یہ جو کنڈیشن ہے اگر اس کی وجہ سے کسی بندے کو پین فیل ہو رہا ہے تو اس میں ہم کیا دیں گے مورفین دیں گے اب یہ اس طرح نہیں ہے کہ کسی بندے کے سر میں دردیں اور آپ اس کو مورفین دیں گے نہیں مورفین جو ہے نا یہ 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 ہائی اینالجیسکس ہے ہائی اینالجیسکس یہ ہم اس کنڈیشن میں یوز کرتے ہیں جو مطلب اگر ہم یہاں پہ دیکھ لینا تو ہارٹ اٹیک کیا ہے ہارٹ اٹیک ہے ہارٹ اٹیک ہے اس کنڈیشن تو یہ بات آپ نے یاد رکھیں یہ اس کے علاوہ ایکیوڈ پلمنری ایڈیما تو ریلیف ڈسمنیا ڈیو ٹو پلمنری ایڈیما مورفین is used intravenously it released ڈسمنیا by reducing anxiety and decreasing cardiac preload by reducing venestone and decreasing afterload by reducing peripheral resistance اس میں بہت سارے بات ہے لیکن آپ کی لیول کے importance کے لیے میں صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ جو ہمارے لنگز ہے نا اس میں کیا ہو جاتا ہے اس میں ہمارے پاس کبھی کبھار وہ ایڈیما ہو جاتے accumulation of fluid ہو جاتی ہے clear ہے تو جب accumulation of fluid ہو جاتی ہے تو ہم کیا کر لیتے ہیں morfine دے دیتے ہیں morfine کیا کرے گا وہاں پہ dismania کو ختم کرے گا dismania مطلب یہاں پہ اگر accumulation of fluid ہو گئی ہے تو آپ sans آسانی سے لے سکتے نہیں لے سکتے تو بات بس یاد رکھنے یہ pre-load اور after-load پہ نہیں جاتی اچھا اب ایک بندے کو ڈائریا ہو گئی ہے تو اس میں ہم morfine دے سکتے clear ہے تو اس میں ہم morfine دے سکتے کیوں کیونکہ morfine کیا کرتا ہے یہاں پہ دیکھ لو morfine کیا کرتا ہے causing constipation cause کرتا ہے تو اگر ایک بندے کو ڈائریا ہے تو اس کو morfine دے دو تو اس کی وجہ سے وہ ڈائریا ختم ہو جائے clear اچھا اس کے علاوہ کف کف میں ہم یہ کیوں دیتے ہے کیونکہ یہ کف سپریشن کرتا ہے جو ہمارے برین میں کف کی جو سنٹر پریزن ہے اس کو سپریس کرے گا اور یہ بھی یہاں پہ ایفیکٹ میں ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ کیا کرے گا سپریشن آف کف کف کو سٹاپ کرے گا تو اگر ایک بندے کو کف ہو رہی ہے تو اگر ہم مارفین دیں گے نا تو اس کی وجہ سے جو پین نے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور کف بھی ختم ہو جائے گا لیکن 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 یہ بات آپ نہیں یاد رکھنی ہے کہ یہ والا جو ایفیکٹ ہے نا یہ ہمیں مرجنسی کنڈیشن تو سویر کنڈیشن میں اب اگر مثال کے طور پر ایک بندی کو کانسی ہو گئی ہے اور آپ اس کو کہتے ہے کہ چلو بنیڈرل یا ہائیڈرل ان کے علاوہ میں تمہیں مارفین لگا دیتا ہوں تو یہ غلط ہے مارفین ہم صرف اور صرف اس کنڈیشن میں یوز کرتے ہے جو ہائی مطلب جو ہم کہتے نا ہائی پین ہو سویر پین ہو لیکن یہ تو ہم کہہ رہی ہے یہ انڈیکیشن کہ اس کے ساتھ اگر مثال کے طور پر ایک بندے کو پین ہو رہے ہے اور اس کو اور بھی کچھ ایفیکٹس یا کف ہو رہا ہے یا ڈائیریا ہو رہا ہے تو ایک تو اس کا پین ریلیف ہوگا دوسرا اس کا جو ڈائیریا ہے اور کف بھی ختم ہو جائے گا اچھا پین ریلیف ان ٹرمین ان اس ٹو گیو ریلیف ٹو ڈائن آر ڈیس ٹرس ان دی ٹرمین ان اس وہ وہ پین جب ایک بندہ کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ تو صرف ان کانشوز ہوتا ہے لیکن ہم وہ اس کی برینڈ ڈیت ہو جاتی برینڈ مثال کی طور پر ایک بندہ ہے برینڈ ڈیت ہو گئی اس کے علاوہ مثال کی طور پر ایسے پین ہو رہے کہ وہ ان کانشوز ہے لیکن اس کو پین فیل ہو رہے تو اس کنڈیشن میں بھی ہم مارفین دیتے انستیزیا اگر سرجری جنرل سرجری ہو رہی ہے اور اس کی پین کو ریلیف کرنا ہے تو ایسے انستیزیا ہم کیا کر سکتے ہے اس ڈرگ کو مارفین کو کر سکتے ہے کیوں کیونکہ ہم نے وہاں پر ڈسکس کیا ایس ویل کاؤز ریڈیشن اچھا انسومنیا ڈیو پین انسومنیا کیا کہتے انسومنیا ہم کہتے ہے کہ جب کسی بندے کو پین کی وجہ سے نین نہیں آ رہی تو ہم اس کو مارفین دے دیں گے تو مارفین کیا کرے گا مارفین ایک تو اس کی پین کو ختم کرے گا دوسرا اس میں سیڈیشن ایفیکٹ ہے تو سیڈیشن بھی ہو جائے گی اور یہی وہ بات ہے کہ ہم کنٹرول انیلجیزیا اگر ہم انیلجیزیا کی بات کرے تو اگر ایک بندے کی لانگ بون فریکٹر ہو گئی ہے یہ ابھی آسان ہے ٹرمینل سٹیجز آف کینسر اس کو کہتے ہے کہ بندے کو بہت زیادہ پین فیل ہوتا ہے اس کو ہم پر یہ والے ڈرکس دے اگر ایک بندہ جوہی جل گیا ہے یا پوسٹ آپریٹیف پیشن کے بعد پیشن پین ہو رہی ہے تو اس کو ہم مارفین دیتے ویزرل پین اندر آرگنز کی اندر جوہی پین ہو رہی ہے تو اس کو ریلیف کرنی کی بائیلری کولک یا رینل کولک ہو گئی ہے تو اس میں بھی ہم اندر جیس مارفین یوز کر سکھ لے رہے تو یہ آپ نے یاد کرنے ہے اگر یہ آپ کو یہ اس لیے میں یہ اگر بتا رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ تو یاد رہ جائے نا ٹھیک ہے اب یہ کونٹر انڈکیشن کی بات کر لیتے اس کو نہیں دے سکتے اگر ایک بندہ ہے اس کو ہیپیٹک یا رینل فانکشن میں کچھ مسئلہ ہے تو اس کو ہم نہیں دے سکتے لیر کیونکہ وہاں سے پھر یہ چوہ ہے نا کیوں نہیں دے سکتے کیونکہ ہم نے سٹارٹ میں یہ ڈسکس کیا کہ ہیپیٹک کا مطلب ہے ربندے کی کڈنی میں مسئلہ ہے تو ہم دونوں کو مارفین نہیں دے سکتی کیونکہ ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ جب بھی ہم مارفین کائیں گے یا ہم اس کو ایڈمنیسٹریٹ کریں گے تو آئی بی اور آئی ایم میں تو وہ ہو جائے گا مطلب سکپ ہو جائے گا لیکن ہیپیٹک میں کیا ہوگا وہ اس کو میٹابولائز تو کرے گا نا تو جب وہ میٹابولائز ہوگا اور اگر آپ کے باڈی میں ہیپیٹک کام ہی نہیں کر رہا تو میٹابولائز موسکی نہیں ہوگا رینل فانکشن میں ہم کیوں نہیں دے سکتے اگر رینل فانکشن خراب ہے کیونکہ یہاں سے اس کی ایکس کریشن ہوتی ہے تو اگر آپ کی کبھنی کام نہیں کر رہی تو خراب ہوگا اس کی وجہ سے پرابلم ہو سکتے اچھا ہیڈ انجری میں نہیں دے سکتے کاربن ڈائیکس آئی ریٹنشن کاز بائی در سپیر ڈائیلیشن ریزلٹ 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 ان فردر یو آئی انکریز ان دا ان ڈائیل ڈیٹیل ڈیسکشن ہے کی ہم کیوں نہیں دے سکتی کیوں نہیں دے سکتی اس کی سیمپل مکینزم یہ کہ اگر یہاں پہ دیکھ لیں تو ریسپائر ری ڈپریشن کا مطب ہے کہ ریسپائر ری سسٹم کو سلو کرے گا مورفین ان کرے گا تو سانس سلو ہو جائے گی نا تو کاربن ڈائیک سائٹ کی ری ٹینشن ہو جائے گی ری ٹینشن کا مطب یہ ہے کہ باڈی میں کاربن ڈائیک سائٹ بہت زیادہ ہو گا تو جب بھی کاربن ڈائیک سائٹ زیادہ ہو گا تو اس کی وجہ سے ہماری سریبرل کی جو وین ہے نا جو کیپلیریز ہے اس میں کیا ہوگی ویزو ڈائیلیشن ہوگی اور جب اس میں ویزو ڈائیلیشن ہوگی تو اس کی وجہ سے انٹرا جو کرینیل پریشر ہے نا جو کرینیل کے دن اندر ہمارے برین پہ ایک پریشر ہے وہ انکریز ہوگا تو جتنا بھی انٹرا کرینیل پریشر ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہمارے برین پہ ایف 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 جب بھی ہیڈ انجری ہے تو ہم مورفین نہیں دے سکتے کیوں کیونکہ کاربان ڈائک سائی ریٹینشن ہوگی اس کی وجہ س س ایف انٹرا کرینیل آزمہ میں نہیں دے سکتے آزمہ جانتے ہو نا آزمہ کی چیز آزمہ اصل میں جب یہاں پہ ہماری جو برونک برونک آئیز ہے نا یہ کنسٹریکٹ ہو جاتے یہ یہاں سے اس طرح کنسٹریکٹ ہو جاتے ہے اور یہ ایک الرجک بیماری ہے آپ نے سنا ہوگا یہ آزمہ دیپریشن کرتا ہے دیپریشن سسٹم کو سلو کرتا ہے اور جو آزمہ والی پیشن ہوتے ان کو آلریڈی سانس میں دشواری ہوتی ہے تو اگر آپ آزمہ والی پیشن کو مارفین دیں گے تو اس کی یہ بلکل ہی بند ہو جائے تو وہ سانس ہی نہیں لے پائے گا تو یہ دائیلیشن دائیلیشن کلیر ہے نا دائیلیشن کا مدب ہے کہ وہ وینز کو آرٹریز کو کیا کرے گا دائیلیٹ کرے گا تو جب بھی وہ ڈائیلیٹ ہوں گے تو پریشر ہے نا پریشر آف بلڈ وہ کیا ہوگا وہ کام ہو لے اچھا ایم فائزیما بھی نہیں دے سکتے آرڈیورنگ ڈیلیوری بھی نہیں دے سکتے انفائزیما بھی کیوں نہیں دے سکتے انفائزیما جب یہ ہمارے لنگز کی جو یہ اوپن رہ جاتی ہے یہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ اس طرح سے ہوا آتی ہے تو اس کی بجانت ہو جاتی ہے تو وہ یہ سے کیا ہو جاتا ہے تو ہم نہیں دے سکتے کیونکہ ہم اس کو نہیں دے سکتے کیونکہ اس کی بجانت مسائل آ سکتے ہیں لے اچھا انٹی ڈوٹ کو یہاں پر چھوڑ دیتے ہیں انٹی ڈوٹ کو کیونکہ میں نہیں کر رہا بعد میں اس کو ڈسکس کریں گے ابھی آگے چلتے وہی مکینزم وہی کانٹر انڈکیشن ہیں کلیر ہیں کہ برانکیل آزمہ میں نہیں دے سکتے ریسپائری انسفیشنسی میں مثال کی طور پر ریسپائری سسٹم میں کچھ مسئلہ ہے ہیڈ انجری میں نہیں دے سکتے شاک میں نہیں دے سکتے ہیپو ٹینشن ہلے اچھا سائیڈ ایفیکٹس ہمارے پاس اب کون کون سے تو یہ ابھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوں گے جو ایفیکٹس اس کے ہیں جب اس کی ڈوز زیادہ ہو جائے گی تو اس کی سائیڈ آئے گا کیوں اب اس کی ایک وجہ سٹمک اور ایبڈومینل پین کیوں آئے گا کیونکہ یہ کیا کس کرتا ہے یاد ہے کیوں آئے گا کیونکہ یہ پیوپل کو کیا کرتا ہے پیوپل کو کنسٹریک کرتا ہے تو آپ کو کچھ نظر آئے گا نہیں آئے گا چس پین اور ڈسکمفرٹ کیوں دیپریشن کرتا ہے کلیر کنفیوزن کیوں لاتا ہے کیونکہ ایٹ ویل کاؤز سیڈیشن سیلیپنیس یورینیشن کو کیوں سٹاپ کرتا ہے ڈیکریز یورینیشن یہ کامن ہے مطلب یہ اتنی کامن سائیڈ ایفیکش نہیں ہے کیونکہ اس کا ایفیکٹ ہوگا تا پی ہمارا نیفرون کلیر ہیڈک کیوں آئے گا دیو ٹو سیریبرل یہ لکھتے جائے آپ ساتھ سیریبرل ویزو ڈائیلیشن این انکریز سویٹنگ کیوں ویزو ڈائیلیشن کلیر تو یہ اس کی لس کامن سائیڈ ایفیکٹ س موسٹ کامن میں اگر ہم دیکھ لیں تو وہی موسٹ کامن میں ہمارے پاس کریم س جی آئی ٹی موٹیلیٹی ڈسٹر ہو جاتی ہے کیوں بیکاوز سٹاپ دس کول آئی مومنٹ کی وجہ س دراؤزی نیس آج 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 لیپ کی وجہ س مطلب آپ کنسنٹریٹ نہیں کر پائیں گے فوکس نہیں کر پائیں ریلیکس انکام سلیپ نیس آپ کو نین دائی ویٹ لاؤ سکتے برانکو کنسٹرکشن آسکتی برانکو کنسٹرکشن کا کیا مطلب اگر آپ کی جو برانک آئی آئی کنسٹرکٹ ہو جائیں گی کلی رہی یہاں سی اس تراغ کنسٹرک ہو جائیں گی کلی رہی اس لیے ہم آزمہ والے پیشن کو یہ کونٹر انڈیکی اچھا اس کے علاوہ اس کے علاوہ کف بیکاوز اٹ کن ڈیپریس دا کف سنٹر لوکی برانکو کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ جو کف ہے نا یہ اس کو کیا کرتا ہے یہ اس کو دیپریس کرتا ہے سنٹر آف دی برین تو یہ ہمارے پاس کیا ہوئے یہ اس کے موسٹ کامن سائیڈ ایفیکس ہے کون کون سے ہو سن تو یہ اب ہم نے اتنا ڈسکس کیا ہے نا کہ آپ کو ایک ہی دفعہ میں یہ یاد ہو جائے اچھا اس کے علاوہ ڈرگ ریپیٹی یوز انکریزنگ ایڈس رجل میری ایمپلیفائی ڈرگ ایفیک جتنی بھی نارکاٹک انیلجیسک یا مطلب جتنی بھی ہمارے پاس یہ جو اپوائیڈ انیلجیسک ہے اس کے ساتھ ایک مسئلہ یہ کہ یہ ایڈکٹیو ہو جاتا ہے مطلب بندہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے پھر کرتا ہے ہاں میں ٹھیک ہو سکتا ہوں لے رہے جو ڈرگ ٹولرنس یہ ہے کہ کبھی کبھا جب ہم اس کو ریگولر یوز کرتے ہیں تو ریگولر یوز کی وجہ سے جو ہمارے ریسیپٹر وہ کیا ہو جاتے ہے وہ ڈاؤن ریگولیٹ ہو جاتے ڈاؤن ریگولیٹ تو جب ریگولیٹ ہوں گے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈرگ 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 مورفین ڈیپنڈنس کیا چیز ڈیپنڈنس کا مطلب ایک چیز پر ڈیپنڈ کار اچھا ڈیپنڈنس ڈیویلپ 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 اچھن ڈیوруیل 손 سپی wack length کشید اچھن پیش مطلب رئیگ بندہ مورفین came تو وہ مورفین că اس کی مورفین اس کیونکہ مورفین یہ جو js رکھت ہے اور m educator can Environ Evolution تو جب آپ مورفین کو ویڈراؤ کرتے تھے نا ویڈراؤ ویڈراؤ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک بندے کو مورفین دے رہے تھے اور اب نہیں دے رہے تو اس کو ایموشنز میں مسئلیں آئیں گے کیونکہ اس کا جو ہیپینس ہے جو جوائنس ہے وہ ایفیکٹ ہوتا ہے ویڈا مورفین اب مورفین ہے نہیں تو اس کی جو ریسپٹرز ہیں نا وہ اب ایپسنس آف دی ڈرگ میں اثر نہیں کہے لے رہے تو یہ اب یہ آگے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے جب ویڈراؤل سمٹرمز یہاں پہ دیکھیں ویڈراؤل سمٹرمز میں ہمارے پاس کیا کیا ہے کہ اگر آپ اس ڈرگ کو ویڈراؤ کر دیں ابھی وہ ڈرگ آپ نہیں دے رہے تو اس بندے کو کیا مسئلیں آئیں گے مسئل اچز ریسلسنس انزائیٹی لیکریمیشن رنی نوز ایکسیسیف سویتنگ ان اینیبیلیٹی سلیپ سمپل مطلب یہ ہے کہ مورفین کے ساتھ بندہ کیا ہو جاتا ہے جب وہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے تو اس کے علاوہ پھر اس کو مزا نہیں آتا وہ چاہتا ہے کہ مجھے مورفین ملے تاکہ مجھے جوائنس فیل ہو مجھے جوائنس فیل ہو مجھے نیند آئے تو پھر یہ مسئلے آ جاتے ہیں لے رہے تو اس کو ہم ڈرگ ڈیپینڈنس کر دیں اچھا لاسٹ یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے فارمیکو کائنیٹکس کو بس ڈسکس کر لیتے ہیں تو اس والے ٹاپک کو ہم یہاں پہ کلوز کر لیتے ہیں کہ مورفین کا کام تمام اس کے بعد اور جو ڈرگز ہوں گے نا اس کو ڈسکس کریں اچھا فارمیکو کائنیٹکس اس کی کیا ہے کہ موسٹ اپائیڈ آر ایبزورف فرم اورل اینڈ پرینٹل روٹس اینڈ میوکوزل میمبرین اف دا نوز اینڈ ماؤت اگر آپ ماؤت کی ذریعے دیں گے تو یہ اس کا جو ہے نہ بتا رہے میٹا بولائیز موسٹ لی ان دلیور بائی کنجوگیشن اینڈ ایکس کریٹیڈ مینلی ان یورین سم ان دس ٹاپک کیا مطلب ہوا اس کا یاد ہے نا وہ بات یاد ہے کہ کانٹرائنڈکیشن کیا ہے کانٹرائنڈکیشن کانٹرائنڈکیشن یہ ہے کہ اگر لیور اور رینل والے میں مسئلے ہیں تو اس کو ہم کیا نہیں دے سکتے مورفین نہیں دے سکتی کیوں نہیں دے سکتی یہ وہ وجہ تھی کہ یہ میٹا بولائیز پھر نہیں ہوگا اور منلی یورین میں ایکس کریٹ نہیں ہوگا تو سمپل یہ مطلب یہ ہے کہ فارمیکو کانیٹکس کی یہ ہے کہ جب بھی ہم اس ڈرگ کو دیتے ہیں تو یہ لیور میں میٹا بولائیز ہوتا ہے اور ایکس کریٹ ہوتا ہے تو یورین تو یہ اس کی ہو گئی فارمیکو کانیٹکس اچھا یہاں پر فارمیکو کانیٹکس کو ختم کرتے ہیں اس کے علاوہ پر جو ہے نہ کچھ رگز رہتے ہیں ہم اس کو نیکس لیکچر میں ڈسکس کر لیں گے مورفین کے جتنے بھی سارے ایسپیکٹ سے نا اس کو ہم نے کور کر دیا ہے ان شاءاللہ نیکس لیکچر میں جتنے بھی ایکونسٹ میں رہتے ہیں ایک کوڈین ہو گیا فنٹانل ہو گئی اور انٹاگونسٹ میں نلک زون ہو گیا تو ہم اس کو نیکس لیکچر میں اس والے لیکچر کو دیکھ لیں نوٹس بنا لیں ان شاءاللہ نیکس لیکچر میں ملیں گے تب تک کیلئے اجازت اے السلام علیکہ